سلسلہ کلام جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے پہلے دن سے جاری ہے کہ جس مذہب شیعہ پر ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے ایراد کی بارش کی جاتی ہے اور بات و بات کی جس کے بارے میں بولیاں بولی جاتی ہیں وہ مذہب شیعہ خیر البریہ اسلام کے بالمقابل اسلام کے متوازی نہ کوئی نیا دین ہے نہ نیا مذہب ہے نہ نیا مسلک ہے نہ کوئی نیا نظریہ حیات ہے نہ اس کے اصول و فرو کوئی نئے ہیں بلکہ دین اسلام کا چونکہ بنانے والا خالق دو جہان ہے پہنچانے والے پیغمبر آخر الزمان ہیں پھیلانے والے علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے دیگر مخلص صحابہ کرامہ ہیں بچانے والے زندہ جعوید بنانے والے حسین ابن علی سید شہدہ علی افضل تحیت و سناہ ہیں تو لہٰذا ہم یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتے کسی تردید کا خوف محسوس نہیں کرتے اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے حیدر قرار اور دیگر بعض صحابہ اخیار کے پھیلائے ہوئے اور مظلوم کربلا خامے سے آل عبا کے بچائے ہوئے دین کی حقیقی تفصیل و تعبیر کا نام مذہب شیعہ ہے کچھ اور نہیں ہے یا عائلی اعتراضات جو ہوتے ہیں بعض کا تذکرہ کیا جا چکا کوئی ہماری توحید پہ اعتراض کرتا ہے بحمد اللہ واضح کیا جا چکا کہ جیسی توحید اسلام و قرآن نے پیش کی ہے اور مذہب شیعہ جس کا قائل ہے اور معتقد ایسا عقید توحید کائنات کے کسی دین و مذہب میں نہیں پایا جاتا پیغمبر اکرم کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ اس پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں لیکن واضح کیا جا چکا کہ جس طرح مذہب شیعہ میں یعنی دین اسلام میں نبوت و رسالت کے بارے میں ایک محتادلانہ نظریہ پیش کیا گیا ہے جس میں نہ افرات ہے نہ تفریر نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ کوئی بیشی جو اقل سلیم کے این مطابق ہے جو فطرت سعیہ کے این مطابق ہے جو اللہ کے قرآن کے این مطابق ہے بحمد اللہ اس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا پھر سب سے زیادہ اعتراضات ایرادات کی بچھاڑ جو ہوتی ہے وہ مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں ہوتی ہے اس کی بحمد اللہ صاحب کا مجالس میں کما حق کو ہو وضاحت کی جا چکی کہ شیعان حیدر قرار جو سمجھدار ہیں جو مذہب کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے اہمہ کو نہ خدا جانتے ہیں نہ خدا کا شریک مانتے ہیں نہ خاتم الانبیاء کے بعد ان کو نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں پیغمبر کا وسیع مانتے ہیں خالق اکبر کی بارگاہ میں اگر اپنے حاجات پورے کرانا چاہیں تو ان کو وسیلہ جانتے ہیں اور کل کی مجلس میں بحمد اللہ بڑی وضاحت تو سراحت کے ساتھ یہ حقائق بیان کیے گئے کہ ہم اس قیامت کو جس سے قرآن چھلک رہا ہے جس میں لا رعبہ فی اللہ نے بار بار فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے انسات اللہ آتیہ بے دریخ خرج فرماتے ہیں لیکن وہ زکاة نہیں دیتے بھئی کیا ثبوت جناب زیاء الحق کے دور میں انہیں پوری تحریک چلائی تھی ہم زکاة نہیں دیتے ہم زکاة نہیں دیتے لہذا شیعہ منکر نماز بھی ہیں شیعہ منکر زکاة بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے بارے میں میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا بڑے عدب و احترام کے ساتھ شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ میرے دوستو اور میرے عزیزو میں جس دین اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ میں بلا خوفِ رد یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کا یہ نظریہ ہے اور ہم اس کے شد و مد سے قائل اور عامل ہیں کہ جیسا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی لا عالم عملن بعد المعرفت افضل من حاضح السلام اقلیم امامت کا چھٹا تائیدار جن کو اپنے پرائے صادق کہتے ہیں وہ فرماتے میں اپنے علم امامت کے ساتھ معرفت اصول اقائد کے بعد معرفت اصول دین کے بعد پورے دین اسلام میں اس نماز پنجگانہ سے افضل کوئی عمل میں نہیں جانتا یعنی تمام آمال سے اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ نماز پنجگانہ کی آدائیگی ہے شاید کوئی کہہ دے جی حج بڑی عبادت ہے میں کہتوں ہمارے روایات چھلک رہی ہیں ہماری کتب احادیث کسی میں ہے کہ ایک نماز جو صحیح طور پر ادا کی جائے وہ بیس حجوں سے افضل ہے اور وسائل شیعہ اور مستدرک میں متعدد رویتیں میری نظر سے گزری ہیں کہ ایک نماز جو صحیح طریقے پر ادا کی جائے وہ ستر حجوں سے افضل ہے اور ایک حج کا ثواب کتنا ہے یہ بھی زمنہ نارض کرتا جاؤں معصوم فرماتے ہیں کسی آدمی کے پاس ایک مکان سونے سے بھرا ہوا موجود ہو اور وہ سارا اللہ کی راہ میں غرباء و مساغین میں تقسیم کر دے جتنا ثواب اس صدقہ و خیرات کرنے کا ملے گا اس سے ایک حج کا ادا کرنا افضل ہے اور ایسے بیس یا ستر حجوں سے ایک نماز فریضہ کا ادا کرنا افضل ہے کہ آس کون جے گلستان من بہار مرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو باقیدہ پنجگانہ نماز پڑھے اور ہمیشہ پڑھے مدت الحیات تک پڑھے اس کے عملوں کے اماروں اور ثوابوں کے ڈھیروں کا تخمینہ کون ماں کا لال لگا سکتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر صرف یہی نحیم کہ نماز پڑھنے کا اتنا بڑا عظیم ثواب ہے ہماری کتب احادیث و تفاصیر چھلک رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ایمہ تارین اپنے آباؤ اعداد کے سلسلے سنس تھے پیغمبر اسلام تک یہ سلسلہ پہنچاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصول عقائد کے سوال و جواب کے بعد اول ماں یسعل عن العبد السلام سب سے پہلا سوال سروع دین کے بارے میں جو کیا جائے گا وہ نماز پنجگانہ کے بارے میں کیا جائے گا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَمَا سِوَاحَا اگر نماز ہو گئی قبول تو سارے عمل قبول کر لیے جائیں گے لیکن خدا نخواستہ ان رُدَّتْ رُدَّمَا سِوَاحَا اگر نماز رد ہو گئی اس بنا پر کے پڑی نہیں گئی تھی یا اگر پڑی گئی تھی تو غلط پڑی گئی تھی مقررہ شرائط اور قبائد کے مطابق نہیں پڑی گئی تھی الغرط اگر کسی وجہ سے نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے رد کر دیے جائیں گے اسی کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا تھا کہ روزِ معاشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسیشِ نماز بود سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پار ہم اسی قرآن کے قائل ہیں جس کا اعلان ہے کہ اقیم السلاة ولا تکونو من المشرقین نماز قائم کرو اپنے مقررہ شرائط اور قوائد و ضوابط کے ساتھ اور اپنے آپ کو مشرق نہ بناو مطلب یہ کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کی نگاہِ قدرت میں تو مشرق قرار پاؤ گے وَإِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ نَظِيمُ ہم اس نبی کے قلمہ گو ہیں اس نبی کی نبوت پہ ناز کرنے والی قوم ہیں جس نے فرمایا تھا کہ ما بین الاسلام والکفر اللہ ترک السلاة وہ میرا قلمہ پڑھنے والو اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ اسلام اور قفر میں کتنا فاصلہ ہے تو صرف نماز کو دیکھ لو اگر نماز ہے تو اسلام ہے اور اگر نماز نہیں تو قفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جس قوم کا یہ عقیدہ ہو جس قوم کے رہبر و رہنما یہ فرمائیں اور پھر صرف فرمائیں نہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں میرے دوستو تقریریں کرنا تو مولوی صحبان سب سے زیادہ لچھے دار تقریریں کر لیتے ہیں سٹیجوں پر ماشاءاللہ خود رقص ممری فرماتے ہیں کہ دوسروں کو بھی رقص کراتے ہیں لہٰذا وائز آنکی جلوہ بر ممبر اعراب و ممبر می کنن حافظ شرازی نے سات سو سال پہلے کہا تھا کہ مبلغین اور وائزین کے جلوے دیکھنے ہو تو سٹیجوں پہ دیکھا کرو چون بخلوت می روند آنکار دیگر می کنن جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کوئی اور شغل بھی فرما لیتے ہیں مشکل دارم یہ دانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کم ترمی کنن حافظ کہتے ہیں مجھے ایک مشکل درپیش ہے مجھے ایک الجھن کا سامنا ہے میں یہ اہل دانش و بینشتے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو انعبہ کرو جھوک جاؤ اللہ کی سرکار میں جو لوگوں کو چوبیس گھنٹے توبہ توبہ کو حکم دیتے ہیں وہ خود کیوں نہیں توبہ فرماتے ہیں لہذا کوئلی طور پر تو ہر مذہب کے مبلغ تبلیغیں فرما رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کرو وہ کرو بہمدللہ ہم ان کے مانے والے ہیں جناب امیر المومنین نے مقام فخر میں نحج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا ہے وما عمرتم اللہ بعد الاعتمار وما نحیتم اللہ بعد تناہی میں علی وہ ہوں کہ جب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کرو پہلے خود کرتا ہوں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں اور جب میں تمہیں کہتا ہوں فلانا کام برا ہے وہ نہ کرو میں پہلے اپنے دامن کی حفاظت کرتا ہوں پھر تمہیں دامن بچانے کا حکم دیتا ہوں میرے دوستوں میں کیوں نہ عرض کرتا ہوں ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں وہ اور لوگ تھے کہ جب نمازِ صدو عدا ہو رہی ہوتی تھی تو دوران اس دوران سورج نکل آیا کرتا تھا تو پھر لوگ پوچھتے ہیں اب آج ہماری نماز عدا سمجھی جائے گی یا قضاء تو عدا و قضاء کا جواب دینے کی بجائے کہا جاتا الحمدللہ ہم اس اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں کہ جب اس کا سورج اُبھرا تو ہمیں نمازیوں میں پایا غافلوں میں سوتا ہوا نہیں پایا سلوات پڑھو محمد والے محمد پر لیکن ہم اس حیدرِ قرار کی حبدار ہیں ہم ان ائمہِ اطہار کے نام لے وے ہیں کہ جب مولاِ کئنات کے سرِ اقدس پر ظالم نے وار کیا تھا تو پو پھٹ رہی تھی صبح صادق تلو ہو رہی تھی علامہ جزہری نے انوارِ نومانیہ میں یہ تاریخی جملہ نکل کیا ہے جو کم از کم میں اپنے ناچیز علم و معلومات کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کسی نبی اور رسول کے حالات میں بھی نہیں پڑا کہ اے صبح صادق گواہ رہنا مولا علی کا ارشاد اے صبح صادق گواہ رہنا میں کم و بیش تریسٹھ برس کی زندگی تیرے اندر اس عالم آب و گل میں گزار کے جا رہا ہوں پر صبح صادق گواہ رہنا میں نے ہمیشہ تجھے تلو کرتے دیکھا ہے تُو نے کبھی علی کو چادر تان کے خوابِ غفرت میں ستا ہوا نہیں دیکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد محمد اسی بنا پر تو عزیز لکھنوی نے کہا تھا علی ہے نفسِ مصطفیٰ علی ہے نفسِ مصطفیٰ وہی سب اس میں عادتیں سے پہر تھر تھر آ گیا دیکھائیں وہ شجاعتیں اور تنے کہتے ہیں زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کی عبادتیں تنے ابو تراب سے چمک رہی تھی آیتیں رکوع میں سجود میں قیام میں قعود میں اور پھر علی کے سپوت حسین ابن علی نے جس طرح نماز کربلا کے میدان میں ادا کی ہے میں نہ کسی نبی سے تقابل کرنا چاہتا ہوں نہ کسی ولی سے نہ کسی وسی سے نہ کسی شدیق سے نہ کسی شہید سے نہ کسی عبدِ سالے سے پر میں اتنا ضرور عرض کروں گا اور تفصیلات میں نے اپنی کتاب سادہ ددہ رہین میں درج کی ہیں جس کا چھٹا ڈیشن انشاءاللہ کل یہاں پہنچ رہا ہے اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ چشم فلا کے پیر نے جب سے خالقِ کائنات نے تخلیقِ کائنات کا آغاز کیا ہے کربلا کے ذاقیہ تک اس چشم فلا کے پیر نے حسین کی طرح کسی نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہو امامِ آلی مقام نے اپنی نماز پڑھ کے دنیا کو دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اسی بنا پر تو وقار امبالوی نے کہا تھا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے پہلا مسرہ دو طرح پڑھا جاتا ہے یا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں دوسرا مسرہ بالاتفاق ہی ہوئی ہے ایک ضربِ یداللہی ایک سیدہ شبیری جس کے پیش آواؤں نے یہ نقوش چھوڑے ہوں اور ان کے مقتدیوں میں نام لیواؤں میں حبداروں میں ازاداروں میں بحمد اللہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے مومن سالے موجود ہوں جو نوافر بھی قضاء نہیں کرتے جو نمازِ تحجد کو فریضہ کی طرح احتمام سے ادا کرتے ہیں اس قوم پر اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے پر میں عرض کروں گا پھر جواب میں کون سا ایسا مذہب ہے جس کے سارے مذہب والے پڑھتے ہیں لہذا کسی فرد کو دیکھ کر کسی ایک فرد یا دو افراد کو دیکھ کر کسی مذہب پر اعتراض کرنا یہ نہ اقلاً صحیح ہے نہ شرعن صحیح ہے نہ قانونن صحیح ہے نہ رواجن صحیح ہے شکوہ بیجہ بھی کرے کوئی تو لازم ہے شہور جب ایسا مال ہر منڈی میں مل جاتا ہے کہ کام ان کا اور ہوتا ہے کہ نام ان کا اور ہوتا ہے کوجفتار ان کی اور ہوتی ہے کردار ان کا اور ہوتا ہے اس وجہ سے کسی مذہب کو بدنام کرنا یہ عدل و انصاف سے سیکڑوں میل بلکہ ہزاروں میل دور ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر لہٰذا یہ نماز والے اطراز بلکل بیجہ ہے جس میں کوئی وضع نہیں بحمد اللہ ہماری مساجد ہیں ہمارے معابد ہیں ہمارے عبادت گزار ہیں چپے چپے پر بلکہ ہمیں تو شکوہ ہے کہ پہلے جمعہ کبھی ہوتا نہیں تب ہونے پہ آئے تو چپے چپے پہ ہو رہا ہے درمان میں شریعت خوکم ہے کہ تین میل اور تین فرلان کا فاصل اور تب دو جمعے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے تو ماشاءاللہ صرف فرلانگوں کے فاصلے پہ ہو رہے ہیں جس کو شک ہے وہ آکر دیکھ لے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ جمعہ اجتماع کا باعث کہ ہمارے جمعے آج کل افتراج کا باعث بنے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شرط یہ ہے کہ دو جمعے تب ہو سکتے ہیں کہ دوسرے کے جمعے کو پہلے باطل قرار دیا جائے تاکہ ہمارا سید ان کا باطل پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ پیش نماز کہتا ہے میں تب پڑھاتا ہوں ان کا پیش نماز بے ایمان ہے ادھر والا کہتا ہے میں تب پڑھاتا ہوں کہ ان کا پیش نماز بلکل فاسق فاجر ہے ادھر والے مقتدی کہتے ہیں ہم علی کے سچ حبدار ہیں فلانا تو ایسا ویسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے پیروکار ہیں ادھر والے سارے منافق ہیں وہ خدا کے لئے اس نماز سے نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے کہ جگہ سائی بھی کرائی جائے تیتحاد کی بجائے افتراک کو اور فروغ دیا جائے سلوات پڑھو محمد و آل محمد فارق مجھے یاد ہے بڑے عرصے کی بات ہے جب قبلہ مولانا گلاب علی شاہ صاحب زندہ تھے ادھر ہمارے محترم مشتاق نکوی صاحب تھے ادھر اور حضرات بھی تھے بڑے عرصے کی بات ہے کہ یہاں جمعہ ہوتے تھے ادھر شیئے امیانی ادھر محلہ شاہ گردیز ادھر جناب اپنا دوسرا محلہ جہاں وہ نکوی صاحب ہوتے تھے تو لہٰذا ہم نے تقسیم کی تھی علماء کرام نے بیٹھ کر کہ ایک جمعہ شاہ گردیز میں ہوگا ایک وہاں جمعہ محاجرین کیا نام ہے اس کا شخصہ اویلی پیر مرید حسین شاہ وہاں ہوگا ایک شیئے امیانی میں ہوگا ایک چوتھی جگہ بھی تھی تو لیکن آج ایک محلہ میں لیکن اب سو سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ وہ سلو کرانے والے تھے مسالت کرنے والے تھے گفت کرنے والے بزرگ رہے کہ نہ وہ حالات رہے اب پھر چپے چپے پہ جمعہ ہو رہا ہے خداوند عالم ہمیں نماز پڑھنے کی جمعہ اور عیدین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے پر اس طریقے پر جس طرح محمد و آل محمد چاہتے ہیں لیکن کس کس بات کا رونا رویا جائے وہ قوم جو چودہ سو سال سے فخر کرتی تھی کہ لوگوں میں اختلاف ہے کیوں انہوں نے آل محمد کا دامن چھوڑ دیا معاف رکھنا میں تو نہیں کہتا لیکن ہمارے مناظرین تو بہرحال مزاق اڑاتے تھے کہ دیکھو آل محمد کا دامن چھوڑا تو کوئی کہتے ہیں کھول کے پڑھو جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں باندھ کے پڑھو پھر باندھنے والوں میں اختلاف امام آمد ہنبل کہتے ہیں سینے پہ باندھو امام آزم کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھو کہ امام شافی فرماتے ہیں ناف کے اوپر باندھو ہمارے حضرات ان کا مزاق اڑاتے تھے لیکن آج وہ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں وہ کہتے ہیں چودہ سو سال تو گزر گئے کہ اہل بیت کے ماننے والوں تمہیں آئی تک نہ پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تشہد میں کیا پڑھنا ہے مفتی فتوے دے رہے ہیں جن کو علے بے نہیں آتی جن کو کلمہ نہیں آتا جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا غسل جنابت کرنے کا صلیقہ نہیں آتا وہ بھی ہمارے ممروں پہ آکے مجدہد اور مفتیوں قاضی بنے ہوئے ہیں جو شادہ سالتا پڑھتا ہے وہ حلالی ہے جو نہیں پڑھتا فتوہ در دیکھو وہ حرامی ہے خواہ اپنے بابے دادے بھی سارے حرامی بن جائیں پر علماء کرام کی توہین کرنے کے لئے یہ فتوہ ضرور دینا ہے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا فتن ہماری کیومت ماری گئی ہے کہ جو یہ فتوہ دیتا ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے میں اتنا عرض کروں گا عدب کے ساتھ ان سے پوچھو کہ یا تو ثابت کرو کہ چودہ نے پڑھا ہے اور اگر چودہ نے نہیں پڑھا تو یہ فتوہ کہاں تک جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ امہ صلی علی محمد محمد پہلے تو یہ تھا جو علی کی ولایت کا قائل نہیں جو علی کی امامت کا قائل نہیں جو علی کی خلافت حقہ کا قائل نہیں حدیث میں تین لفظہ ہیں یہ ابن الحیضہ ہے یہ ابن الفائلہ ہے یہ وہ منافق ہے لیکن ایک بندہ بچارہ کلمے میں علی و علی اللہ پڑھتا ہے علی اور اولاد علی کی امامت کے وہ اقرار کرتا ہے انہی کے مذہب پہ چلتا ہے ان کے دشمنوں سے اعلان برات کرتا ہے اس کا جیننا اس کا مرنا اس کا اوڑنا اس کا بچھونا محبت علی اور اولاد علی ہے لیکن ابھی تک وہ حلالی نہیں بنا جب تک تشعود میں نو اجاز شدہ فکرہ نہ پڑھ لے یہ دین ہے یا دین سے مذاق ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے معاف رکھنا مجھے سلخ نوائی میں ہماری تمام خرابیوں کی جڑ ہماری تمام بربادیوں کی بنیاد صرف اس بات پر ہے کہ اقابوں قبوں کے آئیت و سروں میں اقابوں کے نشیمن ہیں کہ یہ ممبر نحلوں کے قبضے میں آ گیا ہے اس ممبر پر ہر چیز کا کوئی میجار ہے چپڑا سی رکھنا تو میجار ہے چوکی دار پر امری سگول کا رکھنا تو میجار ہے اگر کوئی کلرک برتی کرنا تو میجار ہے فوج میں سپائی برتی کرنا تو میجار ہے پر منبر حسین پر آنے کا کوئی میجار نہیں ہے اگر ہے تو یہ کہ زاکر ہے تو سور اچھی ہو اگر مولوی ہے تو اس کا گور اچھا زاغوں کے تصروں میں اقابوں کے نشیمن لہذا جب تک ہماری قوم تطہیر ممبر نہیں کرے گی سود و زیا کو نہیں سمجھے گی کہ لاکھ روپے خرج کر کے ہم کھو کیا رہے ہیں اور پا کیا رہے ہیں ہر طرف سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہیں خدا کو زیچہ دکھایا جا رہا ہے مخلوق کو خدا سے اونچہ دکھایا جا رہا ہے کہیں تمسخر نمازوں اور روزوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام آئیں گے جیسا کل بھی سوال کیا گیا تھا تو پہلا کام کریں گے کعبے کو گرا دیں گے تو نجف اشرف کو قبلہ بنا دیں گے تو فیصلہ کیا ہے کہ مذہب شیعہ کا جنازہ نکال کے رہنا ہے تو مذہب شیعہ کے پیچھے پڑ گئے ہو تو قوم شیعہ کو کافر بنوانا چاہ رہے ہو تو ان پر کفر کے فتوے لگوانا چاہ رہے ہو خدا کے لئے مذہب شیعہ کے چہرے کو مسخ نہ کرو یہ مذہب شیعہ کا طرح امتیاز ہے کہ وہ خدا کو واحد لا شریک مانتا ہے وہ ذات میں واحد وہ صفات میں واحد وہ افعال میں واحد وہ عبادت میں واحد کوئی اس کا شریک نہیں ہے شیعہ مذہب اللہ کو آدل جانتا ہے جو اللہ کو ظالمانے وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے مذہب شیعہ ہر نبی کو واجب الہترام جانتا ہے دیکھو عیسائیوں کے ملک میں جاؤ یہود و حنود کے ملک میں جاؤ وہ جس نبی کا کلمہ پڑتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں باقیوں کی توہین کرنا وہ سواب جانتے ہیں جیسا کہ یورپی ممالک حالی یا واقعہ اپنے اخباروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ریڈیو پہ سنا ہوگا کہ جو مسلمانوں کو دہشدگرد کہتے نہیں تھکتے جو مسلمانوں کو تنگ نظری کے تانے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا وسیع القلب وسیع المشرب تے بڑا آزاد خیال تصور کرتے ہیں انہیں ہمارے پیغمبر اسلام کی خاکے توہین احمیز خاکے شایع کر کے عربوں مسلمانوں کی توہین کی ہے ان کی دل آزاری کی ہے اور پھر بھی دعویہ کہ وہ تو بڑے جو ہیں نرم رو ہیں تے بڑے انسان دوست ہیں تے مسلمان دہشدگرد ہیں میں عرض کروں گا اگر یہ خاکے دے کر اگر کوئی مسلمان جوش میں آ کر ان کو نقصان پہنچائے تو پھر کیوں کہ تو مسلمان دہشدگرد ہیں دہشدگرد وہ ہیں جیسے خرافات شایع کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علید اللہم صلی علی محمد وعالی محمد لہذا جن مغربی ممالک نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شاپے ہیں ان کی ہم پر زور مضمد کرتے ہیں اور اپنے احساسات اور جذبات ان ممالک تک اور ان کے سربراہوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ ہی جو کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا سلوات پڑھو محمد وعالی محمد پر تو لہذا میں ار یہ کر رہا تھا زمناً بات آگئی کہ ہم وہ ایک نبی کا یہودی حضرت موسیٰ کے احترام کرتے ہیں باقیوں کی توہین کرنا کار سوا عیسائی حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں بنظر خود ورنہ خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی تو توہین کرتے ہیں ہمارے نظی لیکن وہ اپنے خیال کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں اس طرح باقی مذاہب لیکن ہم مسلمان واحد قوم ہیں جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں پر آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک اللہ کے ایک نبی کی آدھے جملے سے توہین کرنا کفر سمجھتے ہیں لیکن بوجود ہے کہ ہم ہر نبی کو معصوم جانتے ہیں ہر نبی کو واجب احترام جانتے ہیں ہر نبی کو واجب اطاعت جانتے ہیں لیکن شان و شوقت میں عزت و عظمت میں جلالت و منقبت میں سارے مل کے بھی آ جائیں تو ہم حسرین کے نانے کے برابر ان کو نہیں جانتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد والے محمد ہمارا نبی وہ ہے جو سید الہمبیابی ہے ہمارا مصطفیٰ وہ ہے جو خاتم الہمبیابی ہے لہذا میں نے مسئلہ نبوت کے بیان کرنے میں پرسویا چوتھ عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے ہمارے نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیس ابن مریم تک اگر سارے نبی اپنی اسمتوں طہارتوں عظمتوں جلالتوں سمیت بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں ہمارے عبداللہ اور آمنہ کے لال کی شان کی برابری نہیں کر سکتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ ہم حفظ مراتب اتنی عظمت کے مالک نبی کو ہم اللہ نہیں کہتے اللہ کا شریک نہیں کہتے اللہ کا صحیم نہیں کہتے اللہ کا ساجی نہیں کہتے کہتے کیا ہیں وَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ اتنی عظمت کا مالک نبی یہ اللہ کا عبد پہلے ہے تو رسول پیغام برباد میں ہے باقی رہ گئے مولا علیہ اور ان کی اولاد ہمارے بارہ امام بے شک جیسا میں نے وضاعت کی ہے پرسو والی میلے میں یا باقی مجالے میں کہ ہم پیغمبر خاتم کے بعد یہ بھی قید ختم ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میں کہتوں آسمان ہو یا آسمان سے اوپر زمین ہو یا زمین کے نیچے ہم پورے عالمی امکان میں علی اور اولاد علی کے برابر کسی کو نہیں جانتے لیکن اس کے بوجود ہم ان کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا شریک مانتے ہیں اللہ کا بندہ خاص مانتے ہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہم ان کو رسول نہیں مانتے آخری نبی کا بلا فسد فسی مانتے ہیں یا علی لیکن سیڑے والوں میں یہ تمیز ہے بس یہ نعرہ لگوانا مال مجلس بن گیا توہین دین ہو رہی ہے توہین ممبر ہو رہی ہے توہین اصول و فرو ہو رہی ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہیں الٹا ہم دھر نہ لیے جائیں سواب کی بجائے ہم عذاب کے مستحق قرار نہ پائیں کیا یہ حسین کی شہادت کا مقصد وہی تھا جو سمارے سٹیجوں پہ بیان ہو رہا ہے سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر امامِ آلِ مقام نے اللہ ہمارے نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جنابِ امامِ آلِ مقام نے شہید انسانیت کا فکر آئے کہ نماز ظہر پڑی وہ نمازِ ظہر اس شان سے پڑی جیسے کسی نے نہیں پڑی جس کے تاقیبات میں امام کی شہادت شامل یان دے دی لیکن کسی عام غیر کے سامنے دین کا سعودہ کر کے اصولوں کی سعودہ بازی کر کے یزیدِ پلید کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور دنیا کو بتا گئے کہ اصولوں پر سعودہ بازی کرنا باز امیر انسانوں کا کام نہیں ہے وہ گرگر دن اللہ کے سامنے جھوک سکتی ہے وہ کسی یزیدِ پلید کے سامنے کسی یزیدِ انید کے سامنے کسی فیراؤن اور کسی حامان کے سامنے کسی دنیا کے فیراؤن کے سامنے اور نمرود و شداد کے سامنے نہیں جھوک سکتی یہ گردن کٹ سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھوک نہیں سکتی کمبہ کٹوایا جا سکتا ہے پر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے سرداد نداد دست دردستِ یزید حقہ کے بنا الہ الا حسط حسین باقی رہ گئی زکاة دنیا جانتی ہے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں زکاة ان بنیادی ضروریاتِ اسلام میں سے ہے جو زکاة کو واجب نہیں جانتا شیعہ مذہب اس کو مسلمان نہیں جانتا اور جو واجب سمجھ کے ادا نہیں کرتا شیعہ مذہب اس کو متقی اور علی کا حبدار نہیں سمجھتا بلکہ مسلم کا غدار سمجھتا ہے یا علی ایک سو سے زیادہ مقامات پر خالق نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ زکاة کا حکم دیا اقیم الصلاة وعات الزکاة اقیم الصلاة وعات الزکاة لے دے کے لوگوں کو یہ نظر آتا ہے ہماری قوم بحمد اللہ حساب کر کے آنے آنے کا زکاة ادا کرتی ہے زکاة تو سو میں سے ڈھائی روپے ہیں ہماری قوم تو سو میں سے بیس روپے ادا کر کے جس کا نام خمس ہے وہ بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے جو بیس فیصد دے سکتی ہے قوم وہ اڈھائی فیصد نہیں دے سکتی بحمد اللہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں تو زکاة تو خمس پر یتامہ پل رہے ہیں تو زکاة تو خمس کی رکوم پر اگر ہمارے مساجد چل رہے ہیں معابل چل رہے ہیں اور ابہ مساقین کا نان و نفقہ چل رہا ہے تو ہمارے صدقات و خیرات و زکاوات و اخماس پر لہٰذا یہ کہنا کہ یہ زکاة نہیں دیتے یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے جو زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا ہاں میں اس کی وضاعت غالباً پرسول سوال کے جواب میں بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ کے دور میں ہم نے تاریخ نفاظ فقہ جعفریہ بنائی تھی ہم نے محاذ بھی کھڑا کیا تھا ہم نے سیکٹیٹ پر کفضہ بھی کیا تھا پر کیوں کیا تھا یہ کہ ہم حکومت کو زکاة نہیں دیں گے حکومت ڈنڈا دکھا کر شیعوں سے زکاة حصول نہیں کر سکتا کیوں کہ ہمارے مذہب میں جس طرح نماز عبادت ہے جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے جس طرح حج پہ جانا عبادت ہے اسی طرح زکاة دینا بھی عبادت ہے خمس ادا کرنا بھی عبادت ہے اور یہ بات ہر بچہ بڑا جانتا ہے کہ عبادت تک اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک قربتاً الاللہ کے ارادے سے کام نہ کیا جائے قصد قربت میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ روزہ رکھتا ہوں قربتاً الاللہ زکاة و خمس دیتا ہوں تو قربتاً الاللہ تو جب عبادت کی بجا آوری میں قصد قربت شرط ہے تو یہ قصد قربت نہیں ہو سکتا جب تک حکومت کے ڈنڈے سے آزاد ہو کر آدمی محض اللہ کی خوشنگدی کی خاطر وہ عمل نہ کرے لہذا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم زیاد صاحب کو زکاة نہیں دیں گے ہم ادا کریں گے تو عبادت سمجھ کر صرف کریں گے تو وہاں جہاں ہمارا مذہب اور ہمارا دین اسلام ہمیں اجازہ دے گا اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ماذا اللہ ہم وجوب زکاة کے منکر ہیں یہ ایسے حقائق ہیں اور باقی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب اسلام کہتے لا اقراع فدین یہ دین میں کوئی جبر نہیں اگر آپ اسلامی آقام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جبر نہ کریں جو شیعان حیدر قرار ہیں ان پر وہ اسلام لاغو کریں جو محمد و آل محمد نے جس کی تشریح کی ہے دوسرے بھائیوں کے لئے جو ہنفی ہیں ان پر فقہ ہنفیہ نافذ کریں جو ہملی ہیں ان پر فقہ ہملی نافذ کریں جو شافعی ہیں ان پر فقہ شافعی مسلط کریں جو مالکی ہیں ان پر وہ فقہ نافذ کریں جس کو امام مالک نے مدون کیا ہے ہم تو بھائیوں کی بھی وقالت کرتے رہے کہ ایک کی فقہ دوسروں پر مسلط کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ نظام اسلام یہاں نافذ ہو جائے یہ اسلام کے نام پر ملک بنایا گیا تھا اللہ کرے اسلام کا بول بالا ہو جائے کفر کا مو ہمیشہ کے لئے کالا ہو جائے لیکن جب بھی اسلامی نظام نافذ ہوگا تو اسی دن ہوگا اور تب ہی کامیاب ہوگا کہ جب ہر مذہب والے کو اس کے مسئلہ کے مطابق عمل کرنے کی ازادی دی جائے گی کیوں بھائی کیا خیال ہے سلوات پڑھیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ علیہ لو جی آج کے پیش کردہ سارے اعتراضات و ارادات کے مکمل جوابات بھی مل گئے کہ گھڑی کہتی ہے گھنٹہ مکمل ہونے میں پانچ منٹ باقی ہیں وہ پانچ منٹ یا چھے منٹ انشاءاللہ میں تذکرہ مسائب کروں گا اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے انشاءاللہ سلوات پڑھیں محمد و علی محمد میرے دوستو عزیزو بزرگو آج محرم کا مہینہ اور پھر آج کی تاریخ تر تصور کر لینا روحنے لرانے کے لیے کافی ہے شامیاں از آب ہم مضائقہ کردند کوفیاں خوشداشتند حرمت مہمان کربلا دیرے دوستو جس اسلام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مسلسلہ آئی ساتھ مجھے نہ ہے اس اسلام کی یہ کہ یہ بھی مقدس تعلیم ہے کہ کوئی کافر بھی اگر مہمان آئے اس کا بھی احترام کرنا اسلام نے مہمان کی عزت افضائی پر بڑا زور دیا ہے یہ اب کہ خود بخود آ جائے کوئی عام آدمی ہو کیوں کافر بھی کیوں نہ ہو لیکن کربلا کا مہمان تو حسین ابن علی تھا یہ نبی کا نواسہ تھا نبی کا نواسہ تھا علی و بطول کے دل دلاسہ تھا اور پھر خود نہیں آیا تھا بولایا گیا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا آنکھوں کا فرج بچھاتی دنیا سب مال و دولت ان کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتی دنیا ان کو سلام کرتی احترام کرتی گھر بار حاضر کر دیتی لیکن آج کا دن سا ساتویں ماہ محرم کہ جب ابن زیاد بدنہات کا خط عمر ابن سعد ملون کے نام ملا کہ یبنا سادن اے سعد کا بیٹا ایزا بلغہ کا کتابی آزا جب میرا خط تجھے مل جائے تو فحول بین الحسین و بین الماہ پہرے بٹھا دے تاکہ آب فراد کا کوئی کترہ حسین کے خیموں میں نہ پہنچ پائے میرے دوستوں یہ آج کا فرانہ حکم ملا ملون نے وہاں کئی سیکڑوں آدمیوں پہرے دار بٹھا دیئے کہ خبردار پانی کا کوئی کترہ حسین خاصہ کی اہوزے کا اثر کہ خاندان کے اندر خیموں میں نہ جانے پائے اس ملون نے آگے ایک آو کافرانہ جملہ بھی لکھا تھا کہ جس کو میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ملون کہتا ہے کہ کہ میں یہ پانی یہود و نصارہ کے لئے تو حلال قرار دیتا ہوں لیکن حرم تو علل حسین والے یہودی پانی پی سکتے ہیں نصرانی پی سکتے ہیں ہنود و مجوز پی سکتے ہیں پر حسین کا خاندان نہیں پیشتے ہیں ملون نے پانی بند کر دیا ساتویں سے ریکر دسویں تک جون جون وقت گزرتا جاتا ہے الاتش الاتش کے نعرے بلند ہو رہے ہیں آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہر آدمی جو گزرتا ہے سنتا ہے بچے الاتش الاتش کہہ رہے ہیں مصورات الاتش الاتش کے جملے ادا کر رہے ہیں حتیٰ کہ میرے دوستوں میں مختصر کروں وہ وقت آنے والے روز آشورہ امام حسین کی شہادہ سے کچھ لمحے پہلے کہ جب امام آوازیں استغاثہ بلند کر رہے ہوں گے کہ ادھر خیمے سے قرآن میں ماتم بوا ہو گا الاتش الاتش کے علازے آوازیں بلند ہوں گی امام گھوڑے کی باگیں خیموں کی طرف موڑیں گے اور پوچھیں گے بہن زینب اس وقت بلند آوازے رونے کا سبب کیا ہے تو بی بی ارض کریں گی اوہ بھائی حسین ایک آپ کی مظلومیت رولا رہی ہے آپ کی غربت رولا رہی ہے اور دوسرا اسغر کی شدت پیاس رولا رہی ہے ذرا دیکھو شدت پیاس سے بچہ دم توڑ رہا ہے اس کا جسم جل رہا ہے کوئی پانی کا انتظام کیجئے امام فرمائیں گے میری بہن ویرا بچہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دو ادھر بی بی نے بچہ پکڑوایا کسی ظالم کی نظر پڑی اس نے کہا حسین قرآن میلہ لا رہے ہیں قرآن واستک قرآن واستے کے لیے لا رہے ہیں خبردار اگر حسین قرآن بھی لائیں تو ان کی بات نہ ماننا ادھر یہ کافرانہ باتیں ہو رہی تھی کہ حسین ناتے کے قرآن کا ایک پارہ لے کر آ جاتے ہیں اوزالمو ان انل منتخب ترائی کی لفظیں ہیں اگر تمہارے گمان فاسد میں مجرم ہوں تو میں کہ میں نے تمہارے یزید پلید کی بیعت نہیں کی مجھے اتنا بتاؤ میرے شہ مہینے کے لال کا کیا کسو اوزالمو مجھے نہیں پلاتے تو میرے بچے کو دو گھونڈ پلاتے بس امام کا کہنا تھا کہ فوج میں اختلاف رونما ہوا کچھ لوگوں نے کہا بچے کو دو گھونڈ پلا دو بعضوں نے کہا نہیں حسین بچے کا بہانہ بنا کے خود پینا چاہتے عمر ابن سعید نے دیکھا کہ فوج میں کھلبلی مچ برہی ہے کہتا ہے یا حرملہ اقتا کلام الحسین اے حرملہ جلدی کر حسین کا کلام قطع کر دے اس ملون کو مشہور تیر انداز کو حکم کا ملنا تھا اس نے زور سے تیر ایک چلے کمان پہ چڑھایا کہ تیر فراتے لیتا ہوا آیا شہزاد ایک نازو کان میں لگا اور دوسرے کان سے پار ہو گیا اور وہ امام کی کلائی میں جا کے پیواست ہو گیا فن قلب السبی علا یدیل امام تیر کا لگنا تھا کہ شہزادہ کروٹیں بدل کے شہید ہو گیا شہزادہ دم توڑ گیا جہاں تیر لگا تھا خون کا فوارہ چھوٹا امام نے نیچے چلو دھرا جب بھر گیا تو آسمان کی طرف اچھال دیا رویت کے لفظیں کوئی زمین پہ کوئی قطرہ نہیں گرا اس کے بعد جب شہزادہ دم توڑ گیا میرے آخری جملے پہل امام نے انوکھا کام کیا گھوڑے کی ذین کو چھوڑا فرچ زمین پہ آئے زمین پہ اپنے مظلوم بچے کی لاش رکھی اکیلے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اکیلے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائے اللہ اکبر کوئی مقتدی اقتداء کرنے والا موجود نہیں تھا نماز پڑھانے کے بعد امام فرش زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے بابِ اہلی والی صلفقار سے چھوٹی سی قبر کھو دی قبر کھوڑنے کے بعد وہ قبر کی ریت گرم تھی اپنے کم لائے ہوئے پھول کو دفن کیا اوپر مٹی برابر کی مرزے دبیر کا کلم اٹھا کہتا ہے ننی سی قبر کھوڑ کے اسور کو گاڑ کے شبیر اٹھ کڑے ہوئے دامان کو جھاڑ کے میں اور بھی پڑھتا لیکن میری طبیعت میں سکت نہیں ہے اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو پہلے تو امام کا بچہ شہید نہ ہوتا اور اگر ہو جاتا تو امام تنہا جنازہ نہ پڑھتے ہم بھی اقتداء میں یہ سعادت ضرور حاصل کرتے امام کو قبر نہ کھوڑنے دیتے ہم قبر خود کھوڑتے شہزادے کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے الا لعنت اللہ علا القوم الظالمین